حسنی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نو کہ ہم جان کٹا دیں گے لیکن کساس لیے بغیر واپس نہیں لیں گے اگر آپ حکم کریں گے تو ہم کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے اپنی جانیں اس میدان میں پیش کر دیں گے لیکن پھر مذاکرات چل پڑے قرائش مکہ اپنے صفیر بھیج رہے ہیں اس میں ایک شخص آیا سحیل بن عمر لیکن اس کے ساتھ معاہدہ تو ہو گیا لیکن اس سے پہلے ایک اور شخص آیا اور وہ بڑی عمر کا تھا بڑا تجربہ کار تھا اس نے مکہ کے قرائشیوں سے اجازت لی کہ تمہیں اگر مجھ پر ٹرسٹ اور اعتماد ہے تو مجھے اجازت دو میں اس ٹنشن کے محب کو ختم کرنا چاہتا ہوں ہم لڑائی ہم بھی نہیں چاہتے ورنہ ڈیڑھ ہزار بندہ وہ بھی ہے اگر یہ سارے مارے بھی گئے لیکن یہ ہماری بھی جانے لے جائیں گے اتنی آسانی سے یہ مسئلہ رکنے والا نہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹکراؤ نہ ہو اور میں جا کر ان سے مذاکرات کروں تم مجھے اجازت دو کہ میں ان سے جو شرائط ہیں ان کے مطابق کنفرم کر کے دستخط لے لوں اور اس طرح اس معاملے کو فنش کر دوں انہوں نے کہا آپ جائیں ارے جب وہ آتا ہے وہ ایک بولا شخص ہے وہ مشرق ہے دشمن رسول ہے اسلام کو نہیں مانتا لیکن آج جب وہ آیا کہ یہ وہی لوگیں جو پہلے لڑائی جگڑے کرتے تھے اپنی ذاتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں پر زیادیاں کرنے والے شراب میں پینے والے سود میں جگڑے ہوئے جوہ کھیلنے والے ڈاکیں مارنے والے چوریاں کرنے والے بل پرستی کرنے والے کپڑے اتار کے کعبے کا ننگے تباف کرنے والے ہر شخص اپنا فیدہ سوچتا تھا یہ تو سارے وہ ہو گئے لیکن آج جب اس نے دیکھا ایک عجیب انقلاب آیا ہوئے کہ آج ان لوگوں کا لگتا یہ ہے کہ اندر کا انسان نیا اس میں چلا گیا ہے اگلے والے انسان باہر نکال دیا گئے آج ان کی نظروں کی انداز ہو ان کے بول کے سٹائل ہو ان کی تہذیب و تمدن آدات مختلف قسم کے وہ واپس جا کے قریش مکہ کو کیا بتاتے اب میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جو دشمن رسول کا بیان ہے اصحاب رسول کے مطالق نبی سے ان کا کیسا تعلق تھا وہ کہنے لگا بات سنو میں دو تین باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ان سے ٹکرانا نہیں ان سے کمبروائز کرنا ہے یقین جانو یہ تمہیں لے دے جائیں گے اور یہ کبھی بھی میدان سے بھاگنے والے نہیں جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں اس نے کہا کہ میں روم اور ایران کے بادشاہوں کے سرداروں کے محلوں میں گیا ہوں ان کے تابع داروں وفاداروں نوکروں چاکروں ان کے لشکروں اور فوجیوں کو دیکھے لیکن میں نے جتنا ڈسپلن اس جماعت کا دیکھے اپنے قائد کے ساتھ اور جتنا عدب ان میں دیکھے میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا اور جتنی محبت اور لگاؤ ان کا اپنے نبی سے دیکھے میں نے ایسا وفادار دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھا انہوں نے کہا کیسے وہ انہوں نے کہا سنو جب ان کا نبی مجھ سے بولتا تھا آپ یقین کرو یہ سارے اتنے عدب سے نبی کی باتیں سنتے تھے سر چھکا کے کہ یہ نظر اٹھا کے نبی کے چہرے بزونے دیکھتے تھے اتنا عدب تھا اس نبی کے ان کے دلوں میں اور پھر کسی شخص نے جب نبی بور رہے درمیان میں دخل نہیں دیا کہ بات کو کٹ کے اپنی بات کرے بلکہ خاموش کہ وہ بور رہے ہیں وہی کافی ہیں یہ دوسرا عدب میں نے دیکھا ہے اور لگتا ایسے تھا جیسے ہی ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں اب اگر یہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس قدر متانت کے ساتھ یہ مجلس میں نے دیکھی ہے اور کہا کہ ایسا سلیقہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کسی جماعت میں کسی منظم قوم میں نہیں دیکھا ہے جتنا میں نے ان کے اندر اس طرح کا کمال دیکھا ہے اور اگلی بات یہ بھی سن لو اس نے کہا کہ اگلی حیران کن بات تمہیں بتاؤں کہ میں وہی تھا اور جب نماز کا وقت ہوئے اب وہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں جب ان کے نبی نے وضو کرنا چاہا میں نے دیکھے یہی عرب کے نوک بھاگے کوئی پانی لارہے کوئی لوٹا ڈھونڈ رہے کوئی مسواک اٹھا کے کھڑے اور رسول کائنات جب وضو فرمارے ہیں میں نے اتنی محبت دنیا میں نہیں دیکھی ہے کہ جب وہ پانی سے ہاتھ دوتے ہیں تو یہ جماعت اپنے ہاتھ نیچے رکھ لیتی ہے کہ پانی کا کترہ زمین پہ نہ جائے اپنے ہاتھوں پہ جو ملتے ہیں اور جس وقت وہ نبی وضو کرتے ہیں یہ وضو کے پانی پہ بھی ٹکراؤ کر رہے ہیں ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہ مجھے مل جائے میرے جسم پہ کوئی کترہ پڑ جائے اور اس طرح یہ دیوانہ وار اس پیغمبر کے عشق میں مبتلا ہے اور جو قوم اتنی محبت اپنے نبی سے کر جائے ان کو کبھی کوئی فتح نہیں کر سکتا اور میں دیکھ کر آیا ہوں ان سب کے لباس ایک جیسے ان کا نظریہ ایک جیسا ان کی سوچیں ایک جیسی ان کا مزاج ایک جیسا وہ صرف ان کو جانتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیں گے بس وہ کریں گے ان کی اپنی سوچ گم ہو گئی ان کی اپنے فیصلے زیرو ہو گئی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر اپنی زمام ان کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جس طرح چاہیں آپ ہمیں استعمال کریں تو اس نے جب جا کے بولا اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ آخر ایک اور نمیندہ انہوں نے بھیجا اور رسول کائناس سے مہدہ کامیاب ہو گیا